نیٹ ورک کی دنیا سے اٹھارہ سال سے میں بھی منسلک ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان تاہیر نصیر ناظرین آج کے پروگرام میں اٹھارہ سال سے پاکستانی عوام کو لوٹنے والے اپٹ آباد کے ایک نو سرباز سے آپ کو ملائیں گے کہ وہ ماضی میں کتنی کمپنیوں میں رہا جب اس نے نیٹ ورکنگ شروع کی تو وہ ہمارے ذرائع کے مطابق ہم نے کوشش کی کچھ شخصیت سے اس کا موقف بھی جان سکیں وہ اپنا موقف دے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے کہ وہ نیٹ ورک مرکیٹنگ سے آنے سے پہلے وہ کسی جگہ پہ ویٹر تھا یہ ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے اس شخصیت کا نام ہے ملک نوید جن کا تعلق اپٹ آباد سے ہے جو نون لیگ کی چھتری کے تلے عوام کو لوڈ رہے ہیں کیونکہ نون لیگ کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ سارے کہتے ہیں نواز شریف شباہ شریف چور ہیں وہ ایک لہیدہ میٹر ہے لیکن یہ چور تو اصلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹھارہ سال سے میں نہیں کہہ رہا ملک نوید کا اپنا وائس نوٹ ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اٹھارہ سال ہوگے ہیں اس کو نیٹ ورک مرکیٹنگ میں اچھا آپ کو میں تھوڑی سی حقیقت مزید بتاؤں گا میں نے پہلے دن یہ دعویٰ کیا تھا کہ سکیور رینیکس راجہ ریاض ملک نوید سیفر حیمان خان نیازی کیا ہے میں آج کے پروگرام میں یہ ثابت بھی کروں گا اور وہ ثابت میں اپنی زبان میں نہیں کروں گا بلکہ ملک نوید کی زبان میں کروں گا کیونکہ ملک نوید نے کہا جی کہ لاسٹ سپٹیمبر میں ہمارا رشتہ ٹوٹا تھا وہ اب رشتہ لگتا ہے نکاح ہو چکا ہے بحال ہو چکا ہے اس حوالے سے ملک نوید نے جو ایک آڈیو آپ لوگوں کو بھیجی کیونکہ ہم تو جنرلسٹ ہیں اور ہم ہر چیز کو مختلف انگل سے دیکھتے ہیں آپ لوگ جو بی فوریو کے غریب ممران ہے وہ تو اس آس میں ہے کہ کسی طریقے سے ان کو رقم واپس ملے لیکن میرا یہ دعویٰ ہے سیفور ایمان خان نیازی راجہ ریاض ملک نوید نے آپ کو پیسے نہیں دینے ہاں ایک طریقہ ہے اگر آپ راجہ ریاض اور ملک نوید کو سکیور رینیکس کی جو ویب سائٹ اب شروع کی گئی ہے اس حوالے سے ان کے خلاف درخواستیں دیں تو میرا یہ دعویٰ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ لوگ آپ کو پیسے دیں گے جس طرح راجہ ریاض لاہور میں جب گرفتار ہوا تھا تو وہاں پہ اس نے منتے سماجتیں کی تھی ان لوگوں کو بھی راجہ ریاض لولی پاپ دے کے آ گیا تھا زمانت کرانے کے بعد اس طرف گیا ہی نہیں کیونکہ وہ بھی متاثرین تھے راجہ ریاض کے خیر ذرا سیفر ایمان خان نیازی کے حوالے سے جو ملک نوید صاحب کا ایک وائس نوٹ ہے جو کہتے ہیں گزشتہ سال ہمارا رشتہ ٹوٹا تھا وہ ذرا ملاحظہ کیجئے بہت انتظار کرنا پڑا سلسلہ جو سفر ہمارا سپتمبر دوزار اکیس کو ڈسکنیکٹ ہوا تھا جو پانچ سپتمبر یہ ایک سال ہمارا گزرا اس ایک سال میں کیا اتار چڑھا ہو کیا اپ اینڈ ڈاؤن جائے یہ سب نے دیکھے یہ لوگوں کا محبت کا اظہار تھا کہ انہوں نے پورا ایک سال انتظار کیا سیفر ایمان خان نیازی کا اچھا یہ آپ نے وائس نوٹ سنا ناظرین اچھا ایک طرف آپ کو کیونکہ یاداشت پاکستانی عوام کی بڑی کمزور ہوتی ہے راجہ ریاض نے ماضی میں ایک وائس نوٹ کیا تھا کہا تھا جی کہ سیفر ایمان خان نیازی تو یہ کہتا تھا کہ میں اندر ہی یعنی کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی ٹھیک تھا میں نے تو باہر آکے غلطی کی لیکن دوسری جانی ملک نوید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سیفر ایمان خان نیازی نے شکر ادا کیا کہ وہ باہر آیا یہ ذرا وائس نوٹ راجہ ریاض کا بھی سنیں ملک نوید کا بھی سنیں شاید آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے یہ ذرا وائس نوٹ دونوں کے سننے اور جتنی دعائیں جتنی ویل ویشز انہوں نے سیفر ایمان نیازی صاحب کے لیے کی مطلب اگر میں یہ کہوں نوافل پڑھ کے روزے رکھ کے ہر وہ عبادت جس عبادت کو وہ کرتے تھے اس میں انہوں نے سیفر ایمان نیازی کو یاد رکھا اور اس کے لیے دعا گو ہوئے اور اس کی کامیابی کے لیے اس کے باہر آنے کے لیے وہ دعا گو رہے اچھا اس کے بعد ناظرین ہم آگے چلتے ہیں ابھی آگے میں آپ کو یہ ثابت کروں گا سیفر ایمان خان نیازی کی ہے آگے چلوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیفر ایمان خان نیازی کے پاس بینامی جائدادیں بہت ہیں اس کی اہلیہ اس کے نام پہ بھی جائدادیں لازمی ہوں گی اس کے سوسر کے نام پہ بھی ہوں گی کیونکہ جو اس کے بھائی ہیں اس کے نام پہ بھی بہت کچھ ہے اگر سیفر ایمان خان نیازی کو پیسے دینے ہوتے تو وہ اپنی بینامی جائدادیں فروخت کرتا اور آپ کو تھوڑی تھوڑی رقم ریفنڈ کر دیتا کہ ابھی آپ خاموش رہیں میں مزید آپ کو رقم واپس دوں گا لیکن پیسوں کے حوالے سے ملک نویج صاحب کیا فرما رہے ہیں جب وقت آیا سیفورمان خان نیازی کا دینے کا تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور یہ جملہ میرے موں سے بارہ نکلا کہ آپ کو مجھے شاید پیسے لینے کی اتنی جلدی نہیں ہوگی جتنی سیفورمان خان نیازی کو پیسے دینے کی جلدی ہے اچھا ناظرین اب میں آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ سکیور رینیکس بھی سیفورمان خان نیازی کی ہے یہ آپ وائس نوٹ جو سن رہے ہیں یہ ملک نویج کہیں ہیں میرے وائس نوٹ نہیں ہیں اب سکیور رینیکس کے حوالے سے ملک نویج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ راجہ ریاض لے کے آیا راجہ ریاض یہ کہتا ہے ملک نویج لے کے آیا پھر وہ ایک کین لنڈے کا کین آ جاتا ہے مارکیٹ میں لیکن سکیور رینیکس سیفورمان خان نیازی کی ہے بیک اینڈ پہ وہی ہے فرنٹ پہ اس نے راجہ ریاض اور ملک نویج کو رکھا کیونکہ راجہ ریاض نے اگر پیسے غریبوں کو واپس کرنے ہوتے تو اس کے جو اپنے ایفیکٹیز ہیں جو لہور میں کتنے زیادہ ہیں وہ ان کو پیسے واپس کرتا ٹوٹلی آپ سے ٹوپی ڈراما کھیلا جا رہا ہے سکیور رینیکس کے مطلق ملک نویج کیا فرما رہا ہے درہا یہ سننے ناظرین جو اٹھارہ سال کی بات ہے جو میں نے کہی وہ تو ملک نویج کی اپنے شروع پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی سن لی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ملک نویج کے بقول سیفور رحمان خان نیازی نے پاکستان میں وہ کام کر دیا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام کیے تھے تو آپ کو اگر یاد ہو تو آپ سے ایکپیویشن چارجز لیے گئے تھے وہ کہاں پہ گئے کسی نے پوچھنے کی جرد کی سیفور رحمان خان نیازی سے یا ملک نویج سے کیونکہ ملک نویج اب جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو بھی مکھن لگا رہا ہے ملک نویج یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی نے پوری دنیا میں نیٹورک انڈسٹری میں وہ کچھ کر دیا جو کوئی نہ کر سکا وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ سیفور رحمان خان نیازی نے وہ فراڈ گیا نیٹورک انڈسٹری میں جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک ویب سائٹ بند ہوتی ہے دوسرے نام سے اوپن ہوتی ہے پھر ایکٹیویشن چار جس لیے جاتے ہیں وہ بند ہوتی ہے پھر سکیور رینیکس آ جاتی ہے یہ ذرا تین چار وائس نوٹ ہیں سیفور رحمان خان نیازی کے متعلق جو ملک نویج صاحب فرما رہے ہیں یہ ملک نویج صاحب وہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں مجھے نیٹورک انڈسٹری میں اور اٹھارہ سال میں میرے حیال سے انہوں نے کوئی بھی کمپنی نہیں چھوڑی ہوگی پیچھے تو ہم نے آپ کو ایک پروگرام میں ملک نویج جب دبئی گیا تھا اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ملک نویج صاحب نے وہ والی کمپنی جوائن کر لیا ہے وہاں پہ بھی یہ ٹور لگا کے آگئے ہیں اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا اگر یہ کمپنی صرف انٹرنیشنل ممبرز کے لیے ہوتی تو وائس نوٹ میں انٹرنیشنل ممبر کو مخاطب کرنا بنتا نہیں تھا اب وہ ایک اور جس طرح کار کمیٹی کا ایک لالج دیا گیا تھا اب ایک اور بونس کا بھی لالج دیا جا رہا ہے لیکن پہلے ملک نویج کے وہ وائس نوٹ جس میں کہ صحفور رحمان خان نیازی نے وہ کچھ کر دیا دوبارہ کمپنی کھڑی کر دی اس سے بڑا ثبوت اور کیا آپ کو چاہیے کہ سکیور انیکس بھی صحفور رحمان خان نیازی کیا ٹوٹلی فراڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ راجہ ریاض جیسا فراڈی ملک نویج جیسا فراڈی ان کے ساتھ مل چکے ہیں یہ آلریڈی نیٹورک انڈسٹری میں فراڈ کرتے آ رہے ہیں اب دوبارہ سے جو فراڈ کیا جا رہا ہے ملک نویج کے یہ وائس نوٹ ملائزہ کیجئے آج تک نیٹورک کی تاریخ میں میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا میں دنیا کی بات کروں گا کہ آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کوئی ایک ایسی کمپنی جس سے ہم مثال لے سکیں کہ جو اوپن ایک دفعہ چلنے کے بعد وہ بند ہوئی ہو اور دوبارہ وہ ری اوپن ہوئی ہو اور دوبارہ ری اوپن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ نیچ سر سے لوگوں سے پیسے لینے کی بات ہو دوبارہ ری اوپن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہیں سے جیسا آپ کا نیٹورک جہاں پہ تھا وہیں سے آپ کا وہ نیٹورک آپ کو واپس دوبارہ دینے کیلئے آئی ہے بندہ دوبارہ وہیں سے سسٹم کو آن کر کے اور لوگوں کو ویڈاؤٹ کچھ کہ وہیں سے ان کو پیسہ دینا دوبارہ شروع کرے گا تو میں نے کہا ہم جب سفرمان خان نیازی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے جو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو سفرمان خان نیازی کر سکتا ہے اور اس نے کر کے دکھا دیا اچھا جی اب یہ انٹرنیشنل لیڈر کی بھی بات آگی کہ انٹرنیشنل لیڈر کو بونس دیں گے اور ان سے کہا گیا پہلے چالیس ہزار تھا اب آپ جو ہے وہ پانچ سو ڈالر کریں گے کیونکہ پانچ سو ڈالر انٹرنیشنل لیڈرز دیں گے یعنی کہ اب انٹرنیشنل لیڈرز کون ہیں کسی کو معلوم نہیں لیکن بکول ملک نوید کے انٹرنیشنل لیڈرز ہیں کوئی انٹرنیشنل لیڈرز نہیں ہے ذرا اس کے مطلب کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سن انٹرنیشنل لیڈرز کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جو بات آپ کو کہی گے یہ آپ نے اس کو منو انتسلیم کیا اور ہمیں فالو کیا اچھا سب سے اہم بات ناظرین ایک طرف ملک نوید کہتا ہے کہ مجھے آئی ٹی سے انفرمیشن نہیں کوئی بھی کہ آئی ٹی کیسے کام کرتے ہیں دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 24x7 آئی ٹی ٹیم کام کر رہی ہے یہ وہ آئی ٹیم ہے جو پاکستان کے راولپنڈی کے ایک علاقے میں کمرہ ہے اس کمرے میں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 24x7 کام کر رہے ہیں وہ دونوں لوگ جو ہمیں اطلاع محصول ہوئی ہے وہ راجہ ریاض کے فرزند ہیں یہ بتایا جا رہے ہیں اب حقیقت کتنی ہے راجہ ریاض سے بھی ہم نے کوشش کی ملک نوید سے بھی کوشش کی کہ ان سے ان کا موقف جان سکے کہ بھائی یہ جو دوبارہ آپ فراد کر رہے ہیں دنیا میں کون سا ایسا شخص ہا گیا ہے کہ جو ڈوبی ہوئی رقم عوام کو دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے جبکہ اس کا جو اصل کمپنی کا مالک ہے اس کے خلاف تو نیب کا ریفرنس ہے لیکن آئی ٹی ٹیم کے مطلق ملک نوید صاحب کیا فرما رہے ہیں اب بھی اگر آپ کو سچ نہیں لگتا کہ س ملک نوید راجہ ریاض سیفر ایمان حن نیازی نے ملکے بنائی ہے تو پھر میرے خیال سے آپ کو چونہ لگنا ہی چاہیے ذرا آئی ٹی ٹیم سے مطلق یہ وائس نوٹ سنے کسی نے سسٹم کو بنانے کے لیے بھی کوشش کی اس کوشش میں اس کوشش میں جن لوگوں نے بہت زیادہ ہماری آئی ٹی ٹیم کے جو لوگ تھے انہوں نے اس سسٹم میں کیونکہ سسٹم کے اندر بہت ساری چیننگ ہوئی اس چیننگ کی وجہ سے خاصہ ان کو دن رات کام کرنا پڑا ٹونٹی فور بائی سیون کام کرنا پڑا میں آج صبح کی بھی بات کہ آج صبح ہماری آئی ٹی ٹیم صبح آٹھ بائی تک کام کر رہی تھی اور پھر رہا دن کو بارہ مجھے کے بعد پھر وہ ایکٹ اور ہم آپ کو ملک نوید کے متعلق ایچی بیچی بتا دی ابھی کچھ اور لوگ جنہوں نے ایپٹ آباد سے ہمارے سے رابطہ کیا ہے انہوں نے بھی کچھ انفرمیشن دی ہے ملک نوید کے متعلق لیکن دوبارہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سکیور رینیکس کے چکر میں مت پڑیں انہوں نے آپ کو ویڈراؤ نہیں دینا آپ لوگ یہ کام کریں نیب میں جو آپ اپلیکیشن دیں گے اس میں یہ لازمی منشن کیجئے گا کہ سکیور رینیکس کے نام سے اب دوبارہ فراد کیا جا رہا ہے دوبارہ فر شروع ہو چکا ہے اور اس کے جو فرنٹ مین ہیں وہ راجہ ریاض اور ملک نوید ہیں جبکہ بیک اینڈ پہ سیفور رحمان خان نیازی ہیں تو خدارہ ان نصربازوں سے بچ کے رہے ہیں اگر آپ کے پاس رقم زیادہ ہے تو کوئی پرابٹی پرچیز کر لیں جہاں سے آپ کو یہ تو ہوگا چھے ماہ بعد سال ماہ بعد دو چار پانچ لاکھ رپے آپ کو ملے گا آپ کی رقم ڈوبے گی نہیں کیونکہ میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھاکباز نصرباز کبھی بکھا نہیں مرے گا اگلی پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصرب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ